عبدالوارس نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے عیوب سختیانی نے حفظہ بنت سیرین کے واسطے سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم اپنی لڑکیوں کو عیدگاہ جانے سے منع کرتے تھے پھر ایک خاتون باہر سے آئی اور قصر بنو خلف میں انہوں نے قیام کیا میں ان سے ملنے کے لیے حاضر ہوئی تو انہوں نے بیان کیا کہ ان کی بہن کے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہ لڑائیوں میں شریک رہے اور خود ان کی بہن اپنے شوہر کے ساتھ چھے لڑائیوں میں شریک ہوئی تھی ان کا بیان تھا کہ ہم مریضوں کی خدمت کیا کرتے تھے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتے تھے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم میں سے اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو اور اس وجہ سے وہ عید کے دن عیدگاہ نہ جا سکے تو کوئی حرج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی سہیلی اپنی چادر کا ایک حصہ اسے اڑھا دے اور پھر وہ خیر اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں حفظہ نے بیان کیا کہ پھر جب ام اتیہ یہاں تشریف لائیں تو میں ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوئی اور دریافت کیا کہ آپ نے فلاں فلاں بات سنی ہے انہوں نے فرمایا کہ ہاں میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فیدا ہوں ام اتیہ رضی اللہ عنہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتیں تو یہ ضرور کہتیں کہ میرے باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فیدا ہوں ہاں تو انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوان پردے والی یا جوان اور پردے والی باہر نکلیں شبہ ایوب کو تھا البتہ حائزہ عورتیں عیدگاہ سے علیہ دا ہو کر بیٹھیں انہیں خیر اور مسلمانوں کی دعا میں ضرور شریک ہونا چاہیے افسر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے ام اتیہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ حائزہ عورتیں بھی انہوں نے فرمایا کہ حائزہ عورتیں عرفات نہیں جاتی اور کیا وہ فلا فلا جگہوں میں شریک نہیں ہوتی پھر اجتماع عید ہی کی شرکت میں کون سی قباحت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو اسی